اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا صرف یہ ایک ہی صورت نازل فرما دیتا اور لوگ اسی ایک صورت پر عمل کر لیتے تو لوگوں کی دنیا اور آخرت کے لیے صورت کامیابی کی زمانت ہو جاتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں کو ظاہر فرمایا اور اللہ رب العزت نے بالخصوص اس میں ہمیں وقت کی اہمیت بتائی اس لئے کہ اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی اور زمانے ہی کو وقت کہتے ہیں اللہ نے زمانے کی قسم یاد کی زمانے ہی کو وقت کہتے ہیں اور وقت ہی کا دوسرا نام زندگی ہے اب آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ دنیا ہے یہ کائنات ہے اور یہ کائنات بہت بڑی کائنات ہے کائنات اتنی وسیع ہے کائنات اتنی عظیم ہے کائنات اتنی بڑی ہے کہ لوگ دنگ ہیں کتنی بڑی ہے یہ کائنات اسی کائنات کے اندر زمین ہے اسی کائنات کے اندر آسمان ہے اسی کائنات کے اندر چاند ہے اسی کائنات کے اندر سورج ہے اسی کائنات کے اندر شفق کا حسن ہے اسی کائنات کے اندر افق کا جمال ہے اسی کائنات کے اندر چڑیوں کی چہک ہے اسی کائنات کے اندر مور کا رقص ہے اسی کائنات کے اندر ہرنوں کا چوکڑی بھرنا ہے اسی کائنات کے اندر گلوں کا حسن ہے اسی کائنات کے اندر بلکھاتیویں ندیاں ہیں اسی کائنات کے اندر گرتے ہوئے آبشار ہے اسی کائنات کے اندر ہے اسی کائنات میں دوست ہے اسی کائنات میں دشمن ہے اسی کائنات میں محبت ہے اسی کائنات میں نفرت ہے اسی کائنات میں پھول ہے اسی کائنات میں کاتے ہے اسی کائنات میں عداوت ہے اسی کائنات میں صداقت ہے اسی کائنات میں قذب ہے اسی کائنات میں حلال ہے اسی کائنات میں حرام ہے فیرون بھی اسی کائنات میں ہے موسیٰ بھی اسی کائنات میں ہے ابراہیم بھی اسی کائنات میں ہے نمرود بھی اسی کائنات میں ہے محمد الرسول اللہ بھی اسی کائنات میں ہے ابو جہل بھی اسی کائنات میں ہے کتنی وسیعہ یہ کائنات کتنی وسیعہ یہ کائنات کائنات کی اس عطوں کا عالم کیا ہے لیکن اس کائنات کو چند ہاتھ کنٹرول کرتے ہیں ہر دور کے اندر چند ہاتھوں نے کائنات کو کنٹرول کیا ہر زمانے میں چند ہاتھوں نے کائنات کو کنٹرول کیا لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہاتھ اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لوگوں کو سب پتا ہے وہ چند ہاتھ ہیں چند مخصوص ہاتھ ہیں جس نے پوری کائنات کو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے وہ چاہتے ہیں تو کرفیوں لگ جاتا ہے وہ چاہتے ہیں تو کرفیوں ہٹ جاتا ہے وہ چاہتے ہیں تو مندی آ جاتی ہے وہ چاہتے ہیں تو تیزی آ جاتی ہے وہ چاہتے ہیں تو اللہ اکبر جو ہے غریبوں کو مزید غریب کر دیا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں تو کسی غریب کو امیر بھی کر دیا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں تو لوگ ڈاؤن بھی لگ جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو لوگ ڈاؤن ہٹ بھی جاتا ہے وہ چاہتے ہیں تو بیماریاں شو ہو جاتی ہیں وہ چاہتے تو بیماریاں ہٹ بھی جاتی ہیں قرض کے وہ کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں سامراجیت کہہ لیں یا پھر اسلام دشمن طاقتیں کہہ لیں یا پھر فیرونیت کے اندر ڈوبیوے انسان کہہ لیں وہ لوگ اس وقت چاہے اللہ وقت پر پوری کائنات کے اندر اگر کسی کو دیکھتے ہیں ٹارگیٹ کی نظر سے سامراجیت زیادہ انسان مادیت زیادہ انسان تو وہ ان کو دیکھتے ہیں چونکہ پوری دنیا کی آبادی ایک تحقیق کے مطابق چھے عرب ہے یعنی چھے سو کروڑ چھے عرب اور اس چھے عرب میں چھے سو کروڑ میں دو عرب کا موبیش مسلمان ہیں یعنی دو سو کروڑ مسلمان ہیں دنیا کی ایک تہائی آبادی یعنی اگر دنیا کی آبادی کے تین حصے کریں تو تنہا ایک حصہ ایک حصہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا ہے اور دو حصے میں سب ہیں کتنی بڑی تعداد مسلم امہ کی کتنی عظیم تعداد مسلم امہ کی لیکن اس مسلم امہ جو پوری کائنات کے اندر پونے دو سو کروڑ کی تعداد میں ہیں تو جن کے ہاتھ میں کائنات کی بام ہے اقتدار جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کائنات کی گویا کہ نبسے ہیں جنہوں نے اذنیہ کو اور دنیا کے نظام کو معیشت کو معاش کو اقلاق کو کردار کو تحصیب کو تمدن کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلم امہ کو اس طریقے سے الجھا دیا جائے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے وہ اپنے ٹائم کا احساس نہ کر سکے وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے اور وقت کو ضائع کرنے کے لئے نتنے گناہ ان کے درمیان عام کیا جائے کیونکہ وقت وہ نعمت ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے کائنات اس کی قدر کرتی ہے جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ اروج کی منزلوں کی طرف جاتا ہے وہ کامیابیوں کی شہرہ کی طرف جاتا ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ اپنے وقت کا تاجدار بنتا ہے وہ اپنے وقت کا کامیاب بنتا ہے کسی مفقر نے کہا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام کامیابی کے پہلے زینے کا نام وقت کی قدر کرنا ہے جو وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کامیابی کے پہلے زینے پہ چڑ جاتا ہے لیکن دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے گا جس دن مسلمان اپنے وقت کو صحیح طور پر برتے گا اس دن یہ قوم سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہوگی اس لیے ہمیں ایسے گناہوں میں الجایا جاتا ہے تاکہ ہم وقت کی قدر نہ کرے وقت سے دور بھانگے غویہ کہ وقت کو زائے کر دیں اور آپ دیکھیں اللہ اکبر وہ قوم جس کے یہاں وقت کی اتنی اہمیت تھی آج وہ وقت کو زائے کر رہی ہے اللہ اللہ سب سے زیادہ ٹائم پاس کرنے والی کوئی قوم آپ کو ملے گی تو وہ قوم مسلم ملے گی پارکوں میں کس کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے گناہوں کی اڈوں پر کس کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے شراب کی اڈوں پر کون زیادہ نظر آتا ہے مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے لطیفہ گوئی کی محفل کہاں سج رہی ہے مسلمانوں کی یہاں سج رہی ہے مشاعرے فہوش مشاعرے جو ہے اللہ اکبر جس سے وہ ظہور ہوتا ہے اور اُبھاری جاتی ہے ایسی گندی گزلے اور ایسے گندے مشاعرے اگر کئی سجائے جا رہے ہیں مجھنوں کی محفل ہو رہی ہے اور کس طرح کئی پر ہو رہا ہے تو معاذ اللہ کویا کے وہ مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے اللہ اللہ گرز کے وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارے یہاں وقت کی کتنی اہمیت ہے ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے علاقہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے نماز کو دیکھ لیں تو قرآن کہتا ہے اِنَّا سَلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ مومنوں پر وقت کی پابندے کے ساتھ نماز فرض ہے یعنی اللہ وقت پر اگر کوئی عشاء کے وقت میں فجر پڑھنا چاہے تو وہ نفل تو ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز نہیں ہو سکتی فجر کے لئے فجر کا وقت آنا ضروری ہے عشاء کے لئے عشاء کا وقت آنا ضروری ہے اللہ کی عبادت تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے یہ وقت کی پابندی کا کیوں کہا گیا وقت کا لحاظ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا اس لئے تاکہ مسلمان وقت کا پابند ہو جائے آپ اسی طرح دیکھیں نماز کے لئے وقت کی پابندی ضروری رمضان شریف کے روزے کے لئے وقت کی پابندی ضروری چاند دکھے گا رمضان شریف شروع ہوگا تب ہی روزہ رکھ سکتے اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے اور چاند دکھے گا تو روزے ختم ہو گئے اس کے بعد نہیں رکھ سکتے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے اس کے بعد صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا گروہ بھی آفتا پر ختم ہو جائے گا اللہ اکبر روزے میں ٹائم کی پابندی اسی طرح سال پورا ہو جائے تو زکاة دو زکاة میں ٹائم کی پابندی دیر کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج میں ٹائم کی پابندی ٹائم کی بھی پابندی اور مقام کی بھی پابندی یعنی نوزل حجہ کو اگر آپ عرفات میں پہنچیں گے تب ہی حج ہوگا آٹھ کو پہنچے تو بھی حج نہیں ہوگا دس کو پہنچو گے تو بھی حج نہیں ہوگا قربانی تینی دن ہوگی حالانکہ قربانی اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ خون بہانے سے زیادہ ان دنوں اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے لیکن کوئی چار دن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اور اگر کوئی دو دن پر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا تین ہی دن قربانی ہوگی اللہ اکبر یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے وقت کا پابند بنا رہا جا رہا ہے وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اللہ اکبر جس قوم کا حال یہ ہو جہاں نماز بھی پابندی وقت کے ساتھ روزے بھی پابندی وقت کے ساتھ زکاة بھی پابندی وقت کے ساتھ حج بھی پابندی وقت کے ساتھ ساری چیزیں پابندی کے ساتھ ہیں آج وہی قوم اپنے وقت کو زائے کر رہی ہے میری قوم کے جلانوں وقت تو اس دریا کی لہروں کا نام ہے جیسے دریا کی لہر ایک مرتبہ گزر جاتی ہے تو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آتی اسی طریقے سے زندگی کا ایک سکنڈ صرف ایک سکنڈ زندگی کا ایک سکنڈ چلا گیا پھر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دو وہ ایک سکنڈ پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا سب سے قیمتی وقت ہے وقت سب سے قیمتی وقت ہے قیمتی سرمایہ وقت علم سے بڑا سرمایہ وقت دولت سے بڑا سرمایہ وقت کیوں دولت کھو گئی محنت کر کے پھر کم آ لیں گے لیکن وقت چلا گیا نہیں کم آیا جا سکتا وقت تو برف کی اس سل کی طرح ہے برف کی اس لابی کی طرح ہے جو سورج کے نیچے پڑی ہوئی ہے جو مسلسل پگل رہی ہے ہماری زندگی بھی ایسی ہے وقت جا رہا ہے بچپنا گیا تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گا جوانی گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آئے اور جب زندگی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی اللہ نے ہمیں وقت دیا اس کی قدر کریں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر میں نے دو جملے بڑے عظیم سیکھے اور دو جملوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا صوفیہ کے وہ فرماتے ہیں صوفیہ اکرام کہ اگر وقت ایسی دو دھاری تلوار کا نام ہے صوفیہ فرماتے ہیں وقت ایسی دو دھاری تلوار کا نام ہے کہ تم نے اگر اس کو نہ کٹا نہ استعمال کیا صحیح طور پر تو یہ تم کو کٹ کر رکھ دیں وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھو اور اسلام دشمن طاقتیں مسلم امہ کو فیشن کے نام پر گیمز کے نام پر گانوں کے نام پر سریلوں کے نام پر فلموں کے نام پر وقت ضائع کرنا وقت برباد کرنا سکھا رہی ہے اور ہم وقت برباد کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح تین تین گھنٹے فلم میں بیٹھے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں کہ کہ ہم نے کیا گواں دیا تین گھنٹے کس کو کہتے ہیں تین گھنٹے ایک فلم کی نظر ہم تین گھنٹے کر دیتے ہیں کوئی سریل دیکھنے بیٹھے ایک گھنٹہ اس کی نظر کر دیتے ہیں کوئی دنیاوی میکزن پر نے بیٹھے اس کی نظر وقت ضائع کر دیتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع کی ہوگا صرف ایک لمحہ اس کو ہم سکن بھی کہہ سکتے ہیں ایک لمحہ جس نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا جنت میں بھی وہ حسرت سے ہاتھ مل رہا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ کیوں ضائع کر دیا اگر اس ایک لمحے میں بھی میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو جنت کی اس منزل میں نہیں رہتا اس سے آلہ منزل میں رہتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہم وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ سوچیں تھوڑا سا تجزیہ کریں ہم نے واتسپ کو کتنا ٹائم دیا اور اللہ کی کتاب کو کتنا ٹائم دیا ہم نے یوٹیوب کو کتنا وقت دیا میں یہ نہیں کہ تک یا تصویر لے کر بینجائے تجارت نہ کریں تجارت کریں اس میں وقت لگائیں کیونکہ وہ وقت کا زیادہ نہیں ہے وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے تذریع اوقات نہیں ہے میں نے تو بہت سارے مذہبی کہلانے والے لوگوں کو بھی گیم کھیلتے دیکھائے کچھ لوگوں کو روزے کی حالت میں بھی گیم کھیلتے دیکھائے اور لوگ اس میں کہتے ہیں کہ مولانا یہ تو گیم ہے اس میں کوئی تصویر گندی نہیں ہے اس میں کوئی ننگی تصویر نہیں اس میں کوئی عورت کی تصویر نہیں تو گیم ہے اسلام کہتا ہے کہ وقت کو ضائع کرنا یہ خود ماجائز ہے صوفیہ وقت کو بچانے کی بات کرتے ہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو پوری رات سوتا رہے وہ مردار ہے سونے میں تو کوئی گناہ نہیں ملتا پھر بھی مسلمانوں کو کہا گیا کہ پوری رات سوتے مت پڑے رہا کرو ورنہ تم مردار ہو پوری رات سوتے پڑے رہنے والا مردار ہے حالانکہ سونے والا گناہ نہیں کرتا ہمارے آس سونے کی بھی لیمٹ ہے ولایت جس کو ولی بننا کہتے ہیں ولایت اللہ کی دوستی اس کا پہلا زینا تین چیزیں ہیں کم کھانا کم سونا کم بولنا اللہ کی رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں سنیے دل کے کانوں سے اجابت الگوث میں علامہ شامی نے اس کو لکھا ہے جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آقا فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے جن کے صدقے میں اناٹ میدہ فرماتا ہے جن کے صدقے میں لوگ جنگوں کو جیت جاتے ہیں جنگوں میں فتح نصیب ہوتی ہے جن کے صدقے میں مسیبتیں کلتی ہیں مسیبتیں دور ہوتی ہیں صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہیں آقا فرماتے ہیں ان کو عبدال کہا جاتے ہیں عبدال پھر میرے آقا سے پوچھا گیا انسان عبدال کیسے بنتا ہے تو آقا نے فرمایا وہ کسرت نوافل کی وجہ سے عبدال نہیں بنتا وہ زیادہ بھوکا رہنے سے اور زیادہ جاگنے کی وجہ سے عبدال بنا دیا جاتا ہے اور اس کا سینہ کینے سے پاک رہتا ہے اس بنیاد پر وہ عبدال بنتا تو زیادہ سوتے جو رہتے رات بر جو سونے والے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مردار کی طرح مردار ہیں وہ جو زیادہ سوتے ہیں اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ تصدیم نے ایک مقام پر فرمایا سنو گوھر سے سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو پوری رات سوتا پڑا رہے اس کو شیخ ابو تعالی مکی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کیا نقل کیا ہے دل کے کانوں سے سنو اپنی راتوں کو زائے کرنے والو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والو میں ابھی گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں عیاشی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی صرف سونے کی بات کر رہا ہوں جس سونے کو کبھی ہم نے برا ہی نہیں جانا جس سونے کو کبھی ہم نے گناہ ہی نہیں جانا اور گناہ ہے بھی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پوری رات سوتا رہے پوری رات جو پوری رات سوتا رہے اور مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے جو پوری رات سوتا رہے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے عشق رسول کا دعویٰ کرے کون کہہ رہا ہے مستفیٰ جانِ رحمت فرما رہے ہیں کون کہہ رہا ہے صادق و مصدق نبی فرما رہے ہیں کون کہہ رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی طبیعت سے اپنی مرضی سے کبھی بات ہی نہیں کی جب بھی بات کی ہے تو زبان ان کی تھی کلام خداوند قدوس کا تھا اب سعو العرب سید الفسحہ مصطفیٰ جانِ رحمت فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے جھوٹا حضور سے عشق کا دعویٰ کر کے جو پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے سوتا رہے حضور سے عشق کا دعویٰ کر کے جو فجر میں نہ اٹھے اس لئے کہ فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے فجر کا تعلق صبح سے ہے اس کو فجر کہتے ہی اس لئے ہے کہ وہ صبح کی نماز ہے حضور علیہ السلام فرماتے کہ رات پر سونے بالا عشق کے دعویٰ میں جھوٹا ہے تو جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا حضور کی نگاہ میں ایک بات اور دوسری بات جو صرف رات بر سو جائے وہ عشق میں جھوٹا ہے اور جو اپنی راتوں کو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے گزارے جو اپنی راتوں کو گیم کھیلتے ہوئے گزارے جو اپنی راتوں کو فلمیں دیکھتے ہوئے گزارے جو اپنی راتوں کو دوستوں کے ساتھ نکڑ پر چوراہوں پر چونک پر گندی گلیز بکواس کرتے ہوئے گزارے سونے والا تو پھر بھی گناہ سے محفوظ رہتا ہے جو سوئے گا وہ گیبت نہیں کرے گا جو سوئے گا وہ چگلی نہیں کرے گا جو سوئے گا وہ کسی کو ستائے گا نہیں یا سونے والا تو امان میں رہتا ہے لیکن پھر بھی حضور نے منع فرمایا پسند نہیں فرمایا عاشقوں کی بات کر رہا ہوں سب کی بات نہیں اتنا چاہو سو لیکن عاشقوں کا مقام ہوتا ہے اس لیے کہ جس کو عشق ہوتا ہے عاشق کی پہلی نشانی ہے کہ جسے عشق ہو جائے اس کی پہلے نیند اڑتی ہے اس لیے کہ یار کی محبت سونے نہیں دیتی یار کا پیار سونے نہیں دیتا حیرت ہے اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو آدمی رات رات بھر تکیہ میں مو چھپا کے روتا ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت سے پیار ہوا ہے تو سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے اتمنان کی نیند کیسے آ رہی ہے اس لیے کہ پیار تو چھپ چھپ کر رونا سکھاتا ہے ارے نادام تو نے اپنے جیسے سے پیار کیا تو تکیوں میں مو چھپا کے روتا ہے اور جو مصطفیٰ جانے رحمت سے عشق کرتے ہیں وہ مسلح پر بیٹھ بیٹھ کر آسوہ سے مودھ ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ عشاء کے وضو سے پھر وہ فجر کی نماز ادا کر لیا کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا بڑے مرتبے بھی چاہتے ہیں بڑے مقام بھی چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیو علیہ السلام نے فرمایا جو پوری رات سوئے اور عشق کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے مطلب عاشق کی پہچان یہ ہے وہ راتوں کو یا تو شروع رات میں یا تو آخری رات میں وہ اپنے محبوب کے لیے روئے گا آنسو بہائے گا محبوب کو یاد کرے گا تڑپے گا جس سے عشق ہوتا ہے اس کی یاد ہمیشہ بے چین کر رہی ہوتی ارے نادان ہم تو دل والے عاشق ہیں اوہ جبریل امین سے پوچھ جو انسان نہیں لیکن پھر بھی نبی سے پیار اتنا ہے کہ ان کو صدرہ پر بھی چین نہیں آتا وہ تو متمنی رہتے ہیں اللہ مجھے کوئی حکم دے اور میں صدرہ چھوڑ کر توجہ ہے آپ کی محبت صدرہ چھوڑنے کی بات کرتی ہے لوگ صدرہ کے تمنائی ہے اور محبت کہتی ہے کہ صدرہ چھوڑ اور لکائے محبوب کی طرف سفر کر جبریل تمنا کرتے کاش کاش کوئی حکم آ جائے اور میں کسی پہانے سے آمینہ کے لال کے حجرے میں چلا جاؤں اور صدرہ چھوڑ کر اس لکمت دہا کو دیکھ لو اور من رانی فقدرال حق کا فیضان حاصل کر لو اسی کو تو استاد زمن کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل صدرہ چھوڑ کر ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں پیار والے کو صدرہ میں چین نہیں آتا عشق والے نہ سب یہاں فتہ شاہ ولی کے قدموں میں بیٹھنے والوں آج آئینے میں اپنا موہ ہم سب دیکھ لیں جسے پیار ہو جائے اسے صدرہ پہ چین نہیں آتا جہار فرشتہ نہیں جا سکتا صدرہ پہ رہنا بڑی شان ہے صدرہ پہ رہنا بڑا مقام ہے صدرہ پہ رہنا بڑے فقر کی بات ہے لیکن پیار ایسی چیز ہے پھر وہ صدرہ نہیں دیکھتا پیار تو یار دیکھتا ہے جسے پیار ہو جائے اسے صدرہ پہ چین نہ آئے پیار ہو جائے تو صدرہ پہ چین نہیں آتا پھر ہمیں فلم دیکھنے میں کیسے چین آ جاتا ہے ہمیں داریاں منڈالے کے بعد کیسے چین آ جاتا ہے ہمیں کسی پہ ظلم کرنے کے بعد کیسے چین آ جاتا ہے وہاں تو محبوب کے بغیر صدرہ پر بھی چین نہیں ہے ہمیں بستروں پر بھی کیسے چین آتا ہے اللہ اکبر جسے عشق ہوتا ہے اسے تو بستر کانٹے کی طرح لگتے یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ میں شامل ہوں آپ سے الگ نہیں کر رہا ہوں اپنے آپ کو یہ نصیت آپ کو بھی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی ہو رہی ہے بستر کانٹے لگتے ہیں دیکھ لو آپ ابھی کل ہی ارس گیا میرے آقا امام السحابہ سالار سحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بی تحقیق امت مسلمہ کا محسن عاظم یارِ غارِ مصطفیہ رفیقِ مزارِ مصطفیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عشق کیسا تھا صدیقِ اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا فرماتے ہیں سبِ سنابِ شریف میں میرے عبدالوائز بلگرامی نے لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو نفلی عبادتوں سے مقام نہیں ملا ابو بکر کو یہ جو مقام ملا ہے اس کے دل کی قیفیت یعنی اس کے عشق کی وجہ سے ملا ہے اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر کے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ایسے ہے جیسے بڑے میدان کے سامنے ایک ریکزار کی حیثیت ہوتی ہے عشق والوں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اللہ ہو اکبر یہ شان ہوتی ہے عشق والوں کی لیکن یاد جانتے ہیں جب صدیق اکبر سب سے آخری تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے صدیق ساتھ ساتھ رہتے تھے آخری تک اور جب حضور علیہ السلام کے گھر پہ حضور علیہ السلام کو پہنچا دیتے تو صدیق اکبر اپنے گھر جاتے اور بستر پہ لیٹھتے تو چین نہیں آتا جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں آتا بلکہ یہ جیسے مجازن کہہ دیا ورنہ مچھلی اور پانی کے عشق کی حیثیت کیا ہے مچھلی کو پانی سے دور کیا جا سکتا ہے لوگ کر دیتے ہیں لیکن صدیق وہ ہے توجہ آپ کی مچھلی کو مار کر لوگ پانی سے دور کر لیتے ہیں لیکن صدیق اس عشق کا نام ہے جو موت کا مزہ چک کر بھی اپنے نبی سے دور نہ ہوا مچھلی دریا سے دور ہو جاتی ہے مرنے کے بعد لیکن صدیق تو وہ ہیں کہ موت کا مزہ چکنے کے بعد بھی حضور سے دوری گوارہ نہیں کی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی تھبکیاں دے کر مصطفیٰ جان رحمت اپنے ابو بکر کو اپنے پہلوں میں سلا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو ان کے گھر پہنچا کر اپنے گھر جاتے اور بستر پہ لیٹتے بستر پہ لیٹنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو چین نہیں آتا بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا بچے دیکھ کر چین نہیں آتا گھر دیکھ کر چین نہیں آتا بلکہ پھر صدیق کیا کرتے اتنی رات کو اپنے گھر سے نکل جاتے اور اپنے گھر سے نکلنے کے بعد مصطفیٰ جانے رحمت کے حجرے کے پاس تشریف لاتے اور آنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر دیکھتے کہ حجرے کا پردہ گر چکا ہے یعنی پردہ ڈال دیا گیا ہے اب حضور کو جا کر کے کیا تکلیف دوں کیا عذیت پہنچاؤں تو صدیق اکبر مصطفیٰ جانے رحمت کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور پوری رات حضور کے دروازے پر صدیق گزار دیتے حضرت محبوب الائی کہتے ہیں کبھی یہ رخصار ابوبکر صدیق جہے نبی کی چوکھٹ پر رکھتے کبھی یہ رخصار نبی کی چوکھٹ پر رکھتے دیکھو سجدے میں اور جبیس سائی کرنے میں فرق ہے اللہ اکبر سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو ناک کو ہاتھ کو گٹنوں کو پیروں کو گٹنے کی انگلیوں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھ کر نیت کرنا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سجدہ اور تعظیماً جبیس سائی کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر اپنا چہرہ اپنا رخصار یار کی چوکھٹ پر رکھ دینا کہ میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ وطواصی رہو ہوں وطوکر رہو ہوں اس پر میں عمل کر رہا ہوں اسی کو تو حضور مفتی عظم کہتے ہیں کہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیس سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرات جبیس سائی کرنے اور سجدے میں فرق ہے ورنہ کوئی بھی مسلمان مشرک ہونے سے بچ نہیں سکتا کیونکہ نیتوں کا بھی تو اعتبار ہے امام علی سنت کہتے ہیں اشاق اشاق سو شو کے سجدہ میں سوے حرم جھکے اشاق عشق کی بات آگئی یہ آقل والوں کا تو کام ہی نہیں ہے اشاق شو کے سجدہ میں سوے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کی دھرکی ہے اگر نیت کا اعتبار نہ ہو تو سارے امام دیوار کو سجدہ کرنے والے کہلائیں سجدہ کہاں کر رہے ہو دیوار کے سامنے محراب کے سامنے ہو رہا ہے کوئی مشرک تو کہتے ہیں نہیں دیوار کی نیت نہیں ہے تو جب تو اپنی نیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیوار کی نیت نہیں ہے تو ہم سے بھی تو پوچھ کے نیت کی دھرکی ہے ہم سے بھی تو پوچھ کے نیت وہ شاک شوق سجدہ میں سوہ حرم چھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کس طرح کی نیت تو کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دلے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان اور اگر بات کرتے ہو کہ سجدہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کرتے ہیں کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تو کہا وہ ایسے کرتے ہیں پیشانی کو خبر نہیں ہوتی سجدہ کوئی اور کرتا ہے اور حکم شرعہ تو پیشانی پر ہے کسی اور پر نہیں ہے کون کرتا ہے سجدہ تو ہم یہ کہتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روان نہیں اے شوق دل یہ سجدہ یہ سجدہ گر ان کو روان نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر اچھا اچھا وہ سجدہ اچھا وہ سجدہ کیجئے اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر سجدہ کوئی کر جاتا ہے لیکن سر کو خبر نہیں ہوتی اور حکم شرعہ تو سر پر ہے لیکن ایک مقام پر سر بھی کر جاتا ہے وہ منزل بہت اوپر کی ہے کیونکہ فتیشہ ولی کا استانہ ہے نا تو کچھ ادھر کی بھی ہو جائے سجدہ کرتے نہیں بنا کرتے روکیے سر کو روکیے یہ امتحان ہے تھوڑی مشکل ہوگی لیکن سمجھ میں آئے گی سہب استانہ موجود ہے وہ سمجھ جائیں گے آپ کو میں تھوڑی پہلی بات تو سجدہ نہیں کرتے ہم غیر اللہ کو بلکل نہیں کرتے لیکن پھر کچھ اوچھی منزل پر آتے تو کہتے سر کو خبر نہیں ہوتی دل سجدہ کرتا ہے اس میں تو کوئی حکم ہی نہیں لیکن ایک مقام جب خود کی خبر نہ ہو تو بے خود ہو جاتا ہے اور جب بے خود ہو جاتے تو وہ کیا کرتا ہے تو ویر ایک سو آٹھ علوم و فنون کا ماہر مجدد جو شریعت و طریقت کا سنگہ میں کہتا ہے بے خودی میں کس میں یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی بے خودی بے خودی میں سجدہ در یا کے روزے کا طواف بے خودی میں سجدہ در یا کے روزے کا طواف مفتیزہ فتوہ کیا ہے علازد فتوہ کیا ہے آپ تو ایک سو اٹھ علوم کے فنون کے ماہر ہیں فتاوہ رضوی حکی نے آپ میں لکھی فتاوہ علمگیری لکھنے والے پاس سو علماء کی روحے بھی دعا دے دے کر علیہ حضرت کو رشق کی نظر سے دیکھتی ہوگی کہ ہم نے پاس مل کر جو کام کیا ہے وہ ہمارے خوش چین ہمارے شاگردوں کے شاگرد احمد رضا نے اکیلے بارہ جلدے لکھر کر دیا از زبدت الزکیہ کا مصنف ان سے پوچھا جائے زبدت الزکیہ کے مصنف سے پوچھا جائے بے خودی میں سجدہ در یا کے روزے کا تواف کھابے کا نئی روزے کا تواف بے مگر بے خودی کا خیال رکھنا اور بے خودی سمجھنا کسی سے بے خودی میں سجدہ در یا کے روزے کا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا جو کیا جو کیا جو کیا اچھا کیا تجھ کو کیا کس کو کیا یہ تجھ کو کیا کس کو کہا جا رہے تو تیری دو زک سے تو کچھ چھینہ نہیں جو کیا اچھ کیا تیری دو زک سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو پھر آگئی وہی بات سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو بات چلی تھی یارے گار رفیق مزار کی صدیق ایک بن اپنی رات کیسے گزارتے ہیں اور ہم عاشقان رسول اپنی رات کیسے گزارتے ہیں صدیق کی رات در جانا پہ گزرتی ہے صدیق کی رات در مصطفیٰ پہ گزرتی ہے صدیق کی رات مصطفیٰ جانِ رحمت کی چوکھٹ پہ گزرتی ہے اور اللہ کے حبیب کے چوکھٹ پہ کبھی یہ رکھ سار کبھی یہ رکھ سار رکھتے اور اسی حالت میں صدیق سر رکھ کر آنکھ بند کر لیتے ہیں اور صدیق اکبر کی آنکھ بند ہو جائیں جب آنکھ بند ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر صبح کے وقت یہ منظر دیکھتے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے در اقدس سے پردہ ہٹایا اور ہٹا کر دیکھا کہ ابو بکر پڑے ہوئے در مصطفیٰ پہ لوگ تمنا کرتے در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا لوگ در پہ پڑے رہنے کی بات کرتے صدیق اکبر کا تو روزانہ کا معمول تھا صدیق اکبر کا روزانہ معمول تھا در مصطفیٰ پر پڑے رہنا جب حضور علیہ السلام صبح کے وقت اپنے حجرِ مبارکہ کا پردہ ہٹاتے وہ پردہ ہٹا کر میرے آقا فرماتی ابو بکر کونسی زورت تم کو یہاں لائی ہے تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ والا آلیکہ وآصحابیکہ وآبارکہ وسلم دائمًا عبدًا عبدًا الحمدللہ ہماری محفل کے روحِ روان جانِ محفل شانِ محفل اور ہماری محفل کے خصوصی خطیب ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں اور میں اکثر آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آب آمد تیمم برخواست جب پانی آ جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے تو اب اپنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں قبلہ قائد محترم کے سامنے لبکشائی کروں اس لئے کہ جس سے سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں ان کے سامنے تقریریں نہیں کی جاتی درحال میں اپنی گفتو کو یہی پر تمام کرتا ہوں وہ دو جملوں پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ابو بکر کون سے ضرورت تم کو یہاں لائی تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر چین نہیں آتا گھر میں اس لئے آپ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہوں تاکہ جب صبح ہو ابو بکر سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھے اور حضور کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑے گلاموں میں وہ ابو بکر صدیق پر پڑے میری گزارش ہے اس عاشق کی رات دیکھیں اور اپنی رات دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہم کیسے عاشق ہیں آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے اپنے دعویٰ کے اندر کاش ہم بھی اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں حضور کی محبت میں حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں آخری بات ہم سمجھتے ہیں ٹائم پاس کریں ٹائم پاس کریں ایک منٹ کتنا قیمتی ہے ایک منٹ کسی مفقر نے اندازہ لگا کر کے بتایا ایک منٹ وہ ہے کہ ایک منٹ کے اندر ایک انسان ایک منٹ کے اندر کم سے کم دس مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے اور جو ایک بار درود شریف پڑھے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی اللہ علیہ وآہدہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس درودیں نازل فرماتا ہے